پیلار دھانی میں چل رہے وکاس کاروں میں تیزی لانی اور شہر واسے کو بہتر سویدھائیں دینے کے لیے نگنگم مہاپور سریندر چوہان نے انوکھی پہل شروع کی ہے نگنگم شملہ کے سبھی پورو مہاپور اور اپ مہاپور چھے نومبر کو ٹاؤن ہال میں سمیلن میں شامل ہوں گے یہ پہلا موقع ہوگا جب سبھی پاچیوں کے پورو مہاپور اور اپ مہاپور ایک منچ پر ہوں گے یہاں سبھی کے سجھاوو سے شہر کے وکاس کی نئی یوجنا تیار کی جائے گی نگنگم مہاپور سریندر چوہان نے سبھی کو اس بیٹھوکانی عطر بھی بھیج دیا ہے سبھی سے مہاپور نے سویم بات کر بیٹھک میں آنے کو کہا ہے سال 1986 سے لے کر اب تک شملہ نگنگم پر کانگریز، ماکپا اور بھاجپا تینوں ہی دلوں کے نیتہ شیرچ پادوں پر رہے ہیں ان میں سے کئی ویدھان صاحبہ میں بھی پہنچ چکے ہیں ان سبھی کو بیٹھک میں بلائیا گیا ہے بیٹھک میں نئے وکاس کاریوں کے ساتھ آئے کے سادن بڑھانے نگنگم کی کارپرنالی کو بہتر کرنے کو لے کر چرچہ ہوگی شہر کی جنتہ کو اب کون سی نئی سویدھائیں دے سکتے ہیں اس پر بھی چرچہ کی جائے گی مہاپور سریندر چوہان نے کہا کہ سبھی پورو میر نے اپنے سمیے میں کام کروائے ہیں لیکن کئی کام ایسے ہیں جو نے کروانے میں دکتے رہی ہیں ان پر سبھی کے سوچھاو اہم رہیں گے جس کو دیکھتے ہوئے پور پر رہے بہاپور اور اپ مہاپور کو بیٹھا کے لیے بلائے گیا ہے ساتھ ہی ادھک پر پرتیلی دھی سمیلن میں شامل ہونے کے لیے اپنی حامی بھی بھڑ چکے ہیں میں انہوں نے بتایا کہ اگامی سمیے میں پور پارشادو اور ورشت ناغری کو کا سمیلن کرنے کی بھی یوشنا ہے میں نے کوشش کی ایک نئی پیل کرنے کی کس طرح سے ہمارے ایکس میر اور ڈپٹی میر یا نگر نگم شملہ میں جنہوں نے اپنی سیوائیں دی اور الگ الگ پارٹی سے چاہے کانگرس بی جی پی سی پیم سبی لوگوں نے یہاں پہ اپنے پنے لیول پہ کام کیا ہے تو اسی سندھر میں میں نے ایک محسوس کیا کہ ان کا اپنے ایکسفیرنس رہا ہے کس طرح کی کتھنائیاں ہیں کس طرح کی پریشانیاں ہیں کس طرح کی دکھتے ان کو آئی اور اس طرح کا سجاؤ کی طور پر بھی میں نے ان کو لیا ہے کہ آپ اپنے سجاؤں کو اپنے رکھ سکتے ہیں چھے تاریک کو میں نے اس کو رکھا ہے ساڑھے گیارہ یہاں پہ ساتھ والے ہمارا میر آفیس کے ساتھ ہال ہے اس میں ہم نے ایک میٹنگ میر اور ڈپٹی میر کی بلائی ہے اس میں سبھی ایکس میر اور ایکس ڈپٹی میر اس کی سب سے میری بات اللہ بھی ہوا ٹیلی فونی کلی بھی اور چٹھی کے مادیم سے بھی میں نے ان کو اپنا بلائیا ہے تو شملہ سب کا ایک کلیکٹیو لئے میں چاہتے ہیں کہ کلیکٹیو لئے ایک ورک ہو اچھ پہ کوئی نہ کوئی سجاؤ ان کی طرف سے ایسا آئے کہ ہم یہ کرنا چاہیے اس طرح کے اور سورس اف انکم ہے نگر نگر ہم کی اپنے آئے کیسے بڑھنی چاہیے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو لے کر ساری چرچہ ہم تین چار پوائنٹس اس میں اجنڈا دیں گے اجنڈے میں پراپرلی بات بھی کریں گے ہر ایک آدمی ہر ایک میر اور ڈیپٹی میر اپنا ایکسپیرینس اور اپنا شملہ کی بہتری کے لیے اور سم شملہ کو سندر بنانے کے لیے سم شملہ کی سندرتا اور نگر نگم کی آئے برانے کے لیے ساری چیزیں بشتی تک چرچہ کریں گے اس پر لے کر میں نے ایک پہل کیا امید ہے ہم اس چرچہ میں اور اس بڑی سارتھک چرچہ رہے گی اور ایسا میں امید کرتا ہوں اب بلکل میں چاہوں گا ایسا بھی ہو کیونکہ پور میں کسی بھی پارٹی کا کوئی پارچھت رہا ہوں سب ہی نے اپنے اپنے میں سمجھتا ہوں جو چونہوہ نمائندہ ہوتا وہ ایک اپنے کارہ کار میں اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب کا ایک ایک ایکسپیرینس ہے ان سے بھی میں بات کروں گا اگر وہ سجھاؤ لکھت میں بھی دے سکتے ہیں مجھے اور ویسے بھی بات کر سکتے ہیں پرسنلی ملکی بھی بات کر سکتے ہیں لیکن شملہ ایک سب کا شہر ہے میرا اہزے میر میں فرس سیٹیزن ہونے کے ناتے میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ان لوگوں کو بلانا چاہیے اس کے علاوہ بہت سارے سیوہ نرویت کرم چالی ہیں سینئر سیٹیزنز ہیں جو شملہ کی مارڈوڑ کی کچھان ہے جو کفیا اس میں بیٹھتے ہیں بہت بڑی چرچہ کرتے ہیں زندگی کا لائف کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے چاہے وہ کسی بھی کشتر میں رہا ہو چاہے وہ کرم چاری رہے ہو چاہے وہ اچھی پوسٹنگ پہ رہے ہو سب کا سیوہ ملنا چاہے گا کہ شملہ ایک ایسا جنٹری ہے یہاں پہ بہت اچھے لوگوں کی اور اس کو ساری چرچہ ہم کریں گے اس پہ ان کا بھی سوجاہ لیے جائے میکسیمم کا میری میں نے پرسنلی بھی سب سے بات کی سب سے ایک دو کو چھوڑ کر کے ایک شاہد ہمارے ایکس ڈکٹی میٹری دی ایس ورمہ جی شاہد وہ بہار کے دیش گئے ہیں اور ہمارے برطمار میں ویدھائی کے ہری جنار تھے جی شاہد ان کا گھر پہ اپنا دیوکاریا ہے دیوکاریا ہونے کی وجہ سے وہ شاہد ایویلیبل نہ ہو کیونکہ وہ سات کی شام کو فری ہوں گے میری ان سے بات ہوئی تھی وہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ہمارا دیوکاریا ہے گھر میں تو ایویلیبلن نہیں ہوگی باقی میری سب سے بات ہوئی ممید ہے سب ہی لوگ آئیں گے اور اس نیک کارے میں اور ان کے سجھاؤ میں لوں گا اور اچھے سے کنکلوڈ کر کے میں چاہتا ہوں کہ اس کے منٹس ہم لیں گے منٹس میں بٹا کر کے میں اس کو ہاؤس میں بھی لاؤں گا اپنے ہاؤس میں ہے کہ ہمارے ان لوگوں نے ہم کو ایک سجھاؤ دی اس طرح کی اور ان سجھاؤ کو نہ کیون ہاؤس میں رکھوں گا بلکہ اس کے منٹس کو میں سرگار تک پہنچاؤں گا